اور ان کی پھوپی کا نام جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یا زبیر بن عوام رضی اللہ ان کی والدہ کا نام جو ہے صفیہ آتا ہے صفیہ بنت عبد المطلب ٹھیک ہے جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے پھوپی تھی ٹھیک ہے اور ان کی والدہ کے تعلق سے یاد رکھی یہ بات جو بہت مشہور اور معروف ہی ہے بہت جس کو کہیں گے شیر دل جس کو کہتے ہیں ایک شیرنی صفت جس کو کہتے ہیں وہ خواتین میں سے خاتون ہیں جن کے تعلق سے غزوات میں جانا ثابت ہے ناصف غزوات میں جاتی لوگوں کو پانی پلاتی زخمیوں کو اٹھا کر لاتی محرم پٹی کرتی اور وقت آنے پر اچھی جنگی مہارت اور صلاحیتیں رکھتی اور کئی لوگوں کو بلکہ کئی کافروں کو جہنم رسید کیا اسے واقعات بھی آپ کے ملتے ہیں اور تلوار سے نہیں وہ بھی بلکہ واقعات اس طرح سے ہے کہ آپ نے کئی بار دشمن کو صرف لٹھ چلانا بہت مہارتی لٹھ چلانے میں لٹھ چلا کے لٹھ سے ختم کر دیا مطلب اس توردار خسم سے لٹھ چلاتی اور ایسا وار کرتی کہ ختم ہویا تھا جنگ میں تلوار کے بغیر بھی انہوں نے کام کیا تو بہت ہی جسوں کہیں گے شیر دل یا شیر نی صفت جس کو کہتے ہیں یہ ان کی والدہ تھی اور کیونکہ بچہ یتیم تھا زبیر جو ہے رضی اللہ عنہ پیدا ہوتے ہی ذات چاہتے کچھ عرصے میں ان کی والد کا انتخال ہو گیا یہ اپنی چچا کی کفالت میں یاد رکھے تھے جن کا نام نوفل تھا یاد رکھی یہ نوفل اور یہ ایمان والے نہیں تھے یاد رکھی ان کی کفالت میں تھے اور چچا بہت محبت کرتا تھا بھتیجے سے کیونکہ بھتیجہ یتیم تھا لیکن صفیہ رضی اللہ عنہ جو کہ ان کی والدہ تھی یہ چاہتی تھی کہ میرا بچہ بڑا ہو کر جنگجو بنے چونکہ عرب کے علاقوں میں خبائلی سسٹم کے اندر اگر کوئی بچہ جنگجو نہیں ہے تو اس کا کوئی وجود نہیں یاد رکھی وہ ایک یتیم بچہ جسو کہیں گے سٹرگل نہیں کر سکتا ہے وہ بچ نہیں سکتا ہے اسے سسٹم میں جہاں خبائلی سسٹم ہوتا اور طاقت سب کچھ ہوتی یاد رکھی لہٰذا یہ چاہتی تھی کہ ان کا بچہ یتیم ہونے کے وجہ سے پرابلم میں نہ آئے مضبوط بنے جسمانی اعتبار سے اور ضرورت پڑھنے پر وہ لڑے اور ایسا نہ ہو کی والد کے نہ ہونے کے وجہ سے جو ہے وہ کمزو نظر آئے تو آپ ان کو کافی زدوکوب بھی کرتی کبھی اور تاکہ بچہ جب بڑا ہو نوجوان ہو تو مضبوط بنے تو ان کی کافی ان کو مشقت کراتی اور بہت ہارڈ محنت لیتی بہت بچپن سے جس کے تعلق سے جب ان کے چچا جن کی کفالت میں یہ تھے ایک بار دیکھا تو کہا بچے کو مار دوں گی تھوڑا تو رحم کرو میرے بھتیجے کو تھوڑا تو سکون لینے دو کیا کوئی اس طرح سے بچوں کے ساتھ سلوک کرتا ہے اس طرح کی باتیں کی اتنی باتیں کی کہ علاقے میں باتیں پھیل گئیں کہ صفیہ بہت خطرناک ہے بچے کے ساتھ بہت خطرناک سلوک کرتی ہے یا چچا نے اپنے بھتیجے کی محبت میں ایسی باتیں بہرحال پھیلا دی یہ بات جب صفیہ رضی اللہ عنہ کو پتا چلی تو آپ ناراض ہوئے اور کہا جو میں سختیس پر کرتی ہوں وہ صرف اس لئے کرتی ہوں تاکہ یہ کسی کا محتاج نہ رہے یہ جب جنگوں میں جا کر واپس آئے تو مال غنیمت ساتھ لائے نہ کہ در کر گھروں میں بیٹھا رہے تو گویا ان کی سختی بھی ایک وجوہات کے بنیاد پر تھی یاد رکھی تو یہ ان کے والد تھے تو ایمان نہیں لائے تھے بہرحال ابتدائی دور میں اندخال کر چکے تھے والدہ بھی ابتدائی دور میں ایمان لانے والوں میں سے تھی پچے کی تربیت بہت ہی مضبوط انداز سے ان کی والدہ صفیہ رضی اللہ عنہ نے جو ہے کی تھی یاد رکھی اور السلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاة و صدقات کے ذری ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں